موسیقی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم آلہم نرشدن واعزن من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہم آرنا الباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاحزام آیت نمبر فتی مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَا لِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّيِّنِ عَلِيمًا نہیں ہے محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم کسی ایک کے باپ تمہارے مردوں میں سے اور یہ تو نہیں ہے لیکن کیا ہے وَلَاكِرْ رَسُولِ اللَّهِ لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور کیسے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور وہ خاتم النَّبِيِّينَ ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ علیم اور حکیم اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دی جانے والی اور کچھ نہ دی جانے والی چیزوں کا تذکرہ پرماتے ہیں آگے چلنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو انتہائی مہربان انتہائی رحمان رخیم ہے وہ رحمان اور رحم رب سب کو سب کچھ نہیں دیتا کسی کو کچھ دیتا ہے اور کسی کو کچھ دینے سے محروم کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اس نے کس لئے بنائی تھی؟ امتحانگاہ کے طور پر آزمائش کے طور پر اور اس سے خود بتا بھی دیا میں نے اس دنیا کو خلق الموتا والحایاتا دنیا کو زندگی اور موت دے کے میں تمہیں وہاں پہ بھیجتا ہوں کیوں؟ لیا ولو با کمئیو کمحسن واملا تاکہ میں آزمال ہوں گے تمہیں سے اچھے عمل کیسے؟ کون کرتا ہے؟ تو آزمائش شرط ہے اور آزمائش کے لیے وہ کبھی دیکھے آزماتا ہے کبھی نہ دیکھے آزماتا ہے کبھی دینے کے بعد واپس لے کے اور کبھی نہ دینے کے بعد دیکھے آزماتا ہے اور اپنے سارے ہی بندوں کو آزماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے نرینہ اولاد سے محروم کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی ہے کہ مردوں میں سے تمہارے یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے تو باپ ہیں لیکن مردوں کے باپ نہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹیاں تو شامل ہیں آپ بیٹیوں کے تو باپ ہیں لیکن آپ مردوں کے یعنی بیٹوں کے باپ نہیں اور اس ازمائش میں بیٹیاں دیں اور بیٹے دینے کے بعد واپس دے لیے ازمائش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے سوائے ایک بیٹے کے حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کا لقب تویب اور تاہر بھی ہے تویب اور تاہر حضرت عبداللہ ہی کا لقب ہے اور پھر آپ حضرت 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 عبداللہ عنہ سے آپ کی چار بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ عنہ حضرت قلصوم رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ اور ان میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں حضرت فاطمہ تو زہرہ حیات رہتی ہیں باقی ساری اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں فوت ہوتی ہیں بیٹیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت حضرت زینب بھی حضرت رکیہ بھی حضرت عبداللہ عنہ حضرت عبداللہ عنہ حضرت عبداللہ عنہ ان کے گھر میں ان کے عقد نکاح میں رہیں اور ان کو دو نوروں والا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے دو نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں خیات اور پھر آپ کے بعد آپ کی وفات کے بعد جلدی ہی آپ نے پہلے ہی خوشکبری دی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دو بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اور پھر ایک بیٹا حضرت ماریہ کپتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ عنہ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم یہ مدنی دور میں پیدا ہونے والے بیٹے اور یہ چھوٹی عمر میں یہ بھی فوت ہو گئے اس ساری ازمائش اور اس امتحان اور اس ابتلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے ہم نے پیچھے ہی پڑا لکت کانا لکم فی رسول اللہ یسوتن حسنتن اس ازمائش میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا بیٹے نہیں بیٹیاں حیات رہی آپ بیٹیاں دے کر ازمائے گئے بیٹے لے کر ازمائے گئے دینے کے بعد لے کر ازمائے گئے آپ نے بیٹیوں کی نعمت کیلئے کیا فرمایا آپ نے فرمایا لا تکرہ البناتی دیکھو بیٹیوں سے کراہت نہ کرو انیاب البنات میں بیٹیوں کا ہی تو باپ ہوں یعنی خود بھی ان بیٹیوں سے کراہت نہیں کی بیٹیوں کے ہونے پر ان کی نشکری نہیں کی بیٹوں کی کمی میں آکے ان کے ساتھ کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا امت کو صرف یہ نہیں کہا کہ جس نے دو بیٹیوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی وہ مجھ سے یوں رہے گا اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت ان کے ساتھ شدید محبت کا طریقہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کا طریقہ ہی نہیں بلکہ امت کو یہ تاقید بھی کہ دیکھو میں بیٹیوں کا باپ ہونے کے باوجود بیٹیوں سے کراہت نہیں کرتا تم بھی بیٹیوں سے کراہت نہ کرو اور پھر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی جدائی کا زخم اس پر طریقہ کیا ہے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اپنی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کیا رویہ ہے متفرق واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قبر پر بیٹھے ہیں کبھی مہیت کے پاس بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آسو جاری ہیں کہ دھاڑی مبارک تر ہو چکی ہے اور زبان پر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا آنکھوں سے آسو جاری ہیں لیکن زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہ ہیں آزمائش بیٹے دینے کے بعد لیے گئے آزمائش بیٹیاں دے کر آزمائی گئے آزمائش اولاد زندگی میں جدائی کا غم اولادوں کی وفات کا غم یہ ہے میرے اور آپ کے لئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ اللہ ہر حال میں صابر شاہ کے رازے برزا رہنے والا بننے کی توفیق اطاف فرما ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹوں اور نرینہ اولاد سے تو محروم رکھا اور یہ وہی بیٹے ہیں جن کی وفات پر ابو لحب نے خوشیاں منائی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صابروں کی کیسے مدد کرتا ہے ان اللہمہ صابرین بشرِ صابرین اللہ ذینا ازاں صوابتم مصیبتم قالو انہا للہ و انہا لیک راجعون وہ جب یہ کہتے ہیں تو ان کو کیا ہے ان کو خوشکبری دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فاتھ ہوتے ہیں اور پڑوسی ہمسایہ ابو لحب مکہ کی گلیوں میں نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھڑ کٹ گئی اللہ کی کیسے مدد آتی ہے اللہ صابروں کو کیسے خوشکبریاں دیتا ہے اللہ نے صورت نازل کر دی انہا شانِ آقا خوال ابتر تیرا دشمن جو تیرے خلاف یہ بات کرتا ہے وہی ابتر کو کا وہی جڑ کٹے کا اللہ ایسے صابروں کی مدد کرتا ہے اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا اللہ نے نورینہ اولاد سے محروم رکھا لیکن کیا بنا دیا رسول اللہ اپنا رسول بنا لیا اور کیا بنایا خاتم النبیین اور اللہ سبحانہ تعالی نے خاتم النبیین بنا دیا اللہ جب کچھ نہیں دیتا تو کچھ دے بھی دیتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ربی آئین یلہ ذکرکا و شکرکا و حسن احبادتک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اقیدہ النبوت ایمان بررسول ایمان کا ایک لازمی جزو ہے ایمان بررسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان پانچ ایمان لازم ہے اللہ پر رسولوں پر کتابوں پر فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان بالقدر ایمان تقدیر پر وہ بھی ایمان کا ایک لازم حصہ ہے لیکن یہ جو پانچ ایمان ہیں ان میں سے ایمان بررسول رسولوں پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں اقیدہ رسالت اور ایمان بن رسل کا جہاں اور بہت سے مختلف اجزاء اور کامپننٹس ہم پیچھے بات کر چکے ہیں ان میں سے ایک لازم اقیدہ کیا ہے اقیدہ ختم نبوت اقیدہ رسالت درست نہیں ہوگا ایمان بن رسل درست نہیں ہوگا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نخی ماننا چاہے گا جہاں ہم نے بہت دفعہ ایمان بن رسل کے حوالے سے دیکھا کہ نبی کو وشر ماننا ضروری ہے وحی کے ایمان لانا ضروری ہے ان کا اتباع کرنا ضروری ہے اطاعت کرنی ضروری ہے اور مختلف اناصر ہم دیکھتے گئے ہیں اس کے لیکن اقیدہ رسالت کا ایک لازمی جز ختم نبوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ ایمان بررسالت کا لازمی اقیدہ اور جزویں خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے خاتم ختمہ کرنے والا ختمہ کا مطلب کیا ہے ختمہ کا مطلب کسی چیز کو بند کر دینا مکمل کر دینا تکمیل تک پہنچانا یا مہر لگا دینا عربی کے مختلف اگر آپ الفاظ کا جائزہ لیں تو عربی میں کہتے ہیں ختم العمل ختم العمل کا مطلب ہے فارغ العمل عمل سے فارغ ہو جانا عمل کا مکمل ہو جانا کسی کام کے پورے ہو جانے کو کہا جاتا ہے ختم العمل ختم الانا انا کہتے ہیں برطن کو کسی برطن کو ڈھاپ دینا کور کر دینا ختم الانا اسی طرح ختم علا القلب ختم علا قلوبہم مہر لگا دی مہر لگا دینا سٹیمپ کر دینا پھر وہ اگر کوئی کہے ختم کامو کل مشروب کہ سارے کے سارے مشروب کا آخری حصہ اسی طرح ختم کل شایین کسی چیز کا پورا ہو جانا ختم الشایی چیز کا مکمل ہو جانا اس کا اختتام تک پہنچ جانا اس کا آخری حد کو پہنچ جانا ختم الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کتاب کہتے ہیں ختم خط کو مہر لگا دینا اچھا یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا پوسٹ آفیس سے خط آتا ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے سٹیمپ لگا ہوتا ہے جب کسی چیز کے اوپر سیل سٹیمپ یا مہر لگ جائے تو پھر اس میں سے ایک لازمی چیز کیا نظر آتی ہے واضح طور پر آپ جانتی ہیں جب کسی بوتل کے اوپر مہر لگا دیں کسی ٹکٹ کسی خط کے اوپر مہر لگا دی جائے اور اس کو سیل کر دیا جائے تو دو چیزیں لازم ہیں نہ اندر کی چیز باہر نہ باہر کی چیز اندر ایسے ہیں کہ نہیں مہر کے ساتھ یہ لازم اور ملزوم ہے کہ مہر لگا دینے سیل لگا دینے سٹیمپ لگا کر بند کر دینے کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں آسکتی باہر کی چیز اندر نہیں آسکتی جو اندر ہے وہ بغیر رد و بدل کے کانٹینیو کرتی ہے یہی ہے ختم نبوت کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت رہنمائی اپنی فرما برداری عبادت اور اس امتحان گام میں رہ کر کامیاب طریقے سے پرچہ حل کرنے کے لئے اللہ نے نبی بھیجے کتابیں بھیجیں رسول بنائے نبی بنائے اور پہتر پہ وقفائینا منبا دہیوے رسول پہتر پہ نبی رسول آتے رہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا دین اسلام تھا تعلیمات ایک ہی تھی ہاں شریعتوں میں اور منحاج میں فرق البتہ حالات کے حوالے سے لوگوں کے انسانیت کے ذہنی ارتکا ان کی سوشل ڈیویلپمنٹ ان کی سائیکلالوجیکل ڈیویلپمنٹ ان کی سائنٹیفک ڈیویلپمنٹ سائنٹیفک ارتکا اور ڈیویلپمنٹ کے حساب سے احکامات میں کچھ تھوڑا بہت فرق تھا لیکن بنیادی احکامات عقیدہ ایک تھا عبادات ایک تھی ہاں شریعتوں میں اور منحاج میں کچھ نہ کچھ فرق تھے لیکن دین ایک ہی تھا جو چل رہا تھا دین ایک ہی تھا جو چل رہا تھا اقائد عبادات بنیادی احکامات حلال حرام کا تصور ایک ہی تھا نبی آتے گئے آسمانی کتابیں آتی گئیں رسول بھیجے جاتے رہے لیکن پھر فائنلی جب انسان اپنے ذہنی ارتکا کی ایک ایسی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اس کے بعد وہ قیامت تک کی احکامات کو کمپریہنڈ کر سکتا تھا پروسیف کر سکتا تھا اور اب حتمی احکامات فائنل شکل میں دے کر مکمل کیے جا سکتے تھے تو محمد نبی آخر الزمان کو بھیجا گیا اور پھر تئیس سال کی مدت کے اندر اللہ نے دین کو اکملتو اور اتممتو کوالٹی اور کوانٹی دونوں میں پرفیکٹ کر دیا کوالٹی اور کوانٹی دونوں میں پرفیکٹ کر دیا زندگی کے ہری شعبے کا ہری حکم بڑا چھوٹا بھاریکی سے موٹا بھاریک سب حکم دے دیا اب پھر کہہ دیا اب یہی دین میرے لیے میرے ہاں تمہارے لیے پسند دیتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لگا کر بنا کر نبوت پر سٹیمپ لگا دیا نبوت پر سٹیمپ لگا دیا کہ اب جو احکامات اکملتو اور اتممتو کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچے ہیں اب ان پر موہر ہے وہی کا سلسلہ ختم ہے حضرت جبریل امین کا نزول اب نہیں ہوگا وہی اب نازل نہیں ہوگی اللہ کے احکامات حدود قیود نیکی گناہ جائز خلال سب واضح ہو چکا اب جو ہو چکا یہ ایسا ہی رہے گا قیامت تک کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیشین یہ سٹیمپ لگا دے جو اتر چکا وہی میں سے وہ ویسے ہی رہے گا اس کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں اور جو نہیں آیا وہ اب اترے گا نہیں یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے کے لیے قرآن نے بھی کہہ دیا احادیث نے اس کی متفرق احادیث نے اس کی تصدیق کر دی اور اگر آپ صحیح ستنا دیکھیں تو چھےوں کی چھےوں ان احادیث کی کتابوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہے آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خاتم المرسلین نہیں کہا کیونکہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے اللہ کا رسول بنایا اور رسول بنانے کے بعد خاتم النبیین کہہ دیا خاتم المرسلین کیوں نہیں کہا گیا آپ خاتم المرسلین تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن خاتم المرسلین اس لیے نہیں کہا گیا کہ اکر ختم ختم الرسل کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر نبیوں کے آنے کی لچک اور تصور رہ جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول اللہ کا وہ نبی اور وہ پیغمبر جس کے پاس الہامی کتاب بھی بھیجی جاتی جس کو اسمانی کتاب الہامی کتاب دی جاتی ہے وہ نبی جس کو کوئی نئی شریعت دی جاتی ہے وہ نبی جس کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی خود لیتے ہیں وہ نبی رسول ہیں جن کے اوپر نئی کتاب نئی شریعت اللہ ان کی زندگی کا ذمہ لیتے ہیں وہ نبی رسول ہیں اور ہمیں قرآن میں جب رسولوں کے نام بتائیں دہرہ لیجئے موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام ان پانچ رسولوں کا نام قرآن میں آتا ہے تو اگر یہ تصور کہہ دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام خاتم المرسلین ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں پیچھے جب میں نے نبی اور رسول کا فرق واضح کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو گویا صرف رسولوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا نبیوں کا سلسلہ بھی تقدیل تک پہنچ چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نہ اب کوئی نبی آئے گا نہ کوئی الہمی اسمانی کتاب آئے گی اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا تو لہٰذا آپ کو ہر نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے حوالے سے آپ کو صرف خاتم المرسلین نہیں آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے اور یہ عقیدے کی تکمیل کے حوالے سے زیادہ کرینے سواب ہے قرآن نے یہاں کہہ دیا خاتم النبیین اور حدیث نے ہر ہی حدیث کی کتاب کے اندر حوالہ جات موجود ہیں بخاری میں بخاری میں حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت نبی کرتے تھے جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خولفہ ہوں گے بنی اسرائیل کی قیادت نبی کرتے تھے ایک نبی فوت ہو جاتا تو اگلا نبی جانشین ہوتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا صرف خولفہ ہوں گے اسی طرح ایک طویل حدیث ہے بخاری ہی میں حدیث ہے پہلے میں آپ کو بخاری کی پھر مسلم کی پھر ترمزی کی پھر ایک ایک کتاب کی الگ سے حدیث سوالہ جات دوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک شخص نے ایک امارت بنائی ایک شخص نے ایک امارت بنائی اور بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور پشنے نبیوں کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص ایک امارت بنائے اور بڑی خوبصورت بنائے اور اس میں کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دے لوگ اس امارت کے گرد پھرتے ہوں اس کے خوبی کا اظہار کرتے ہوں مگر یہ کہتے ہوں کہ اس جگہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی یعنی سارے عمارت اتنی خوبصورت ہے لیکن کونے میں ایک اینٹ نہ ہو اور لوگ آتے ہوں عمارت کو دیکھتے ہوں اس کی تعریف کرتے ہوں اور کہتے ہوں یہاں بھی یہ اینٹ کیوں چھوڑ دی اتنی خوبصورت ہی تھی پرفیکٹ عمارت ہے تو آپ نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں اور میرے آنے پر نبوت کی امارت مکمل ہو گئی میرے آنے پر نبوت کی نبوت کی امارت ایک خوبصورت امارت ہے لوگ نبوت کی امارتوں کے گٹ گھومتے ہیں اور کہتے تھے کہ اچھا یہ اینٹ کیوں نہیں آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں میرے آنے پر نبوت کی امارت مکمل ہو گئی اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جس سے پر کرنے کے لئے کوئی اور نبی آئے گا بڑی خوبصورت تشبیح سے آپ نے ایک بات سمجھائی اسی طرح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلتو فضیلت دی گئی مجھ کو علی الانبیاء انبیاء پر مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے پانچ باتوں میں نمبر وان مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بات باقی بڑے جامع اور مختصر تھے روپ کے ذریعے سے میری مجھے نسرت بخشی گئی ہے روپ کے ذریعے سے مجھے نسرت بخشی گئی ہے پتہیں مکہ زبردست روپ کا نمونہ ہے تیسرا میرے لئے اموالے حالال کیے گئے ہیں چوتھا میرے لئے زمین کو مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ بنایا گیا ہے آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری روح زمین کو میری عمت کے لئے مسجد بنایا گیا ہے اور پاکی تیموم کے ذریعے میرے لئے زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا پانچوی چیز مجھے تمام دنیا کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور چھے وہاں آپ نے فرمایا میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے یہ چھے فضیلتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں پر دی گئیں اسی طرح مسلم ایک اور جگہ الفاظ ہیں پس میں آیا اور انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا پس میں آیا اور انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا یہ جو اوپر ملتی جلدی میں آپ کو امارت کی حدیث سنائیے نا اسی کے الفاظ ہیں اسی طرح ترمزی میں بھی اس سے ملتی جلدے الفاظ موجود ہیں مستد ابو دعود میں آتا ہے میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا مستد ابو دعود میں میرے ذریعے سے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا مسند احمد میں اور یہ جو میں نے آپ کو فضیلت کی حدیث بتائی ہے صرف مسلم میں نہیں ہے مسلم میں بھی ہے تو ارمزی اور ابن ماجرہ میں بھی ہیں مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے بخاری میں مسلم میں ترمزی میں حدیث ہے آپ نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ماحی ہوں ماحی کا مطلب میرے ذریعے سے کفر کو محف کیا جائے گا ماحی ہوں میں حاشر ہوں میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے میں آقب ہوں اور آپ نے فرمایا آقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو محمد ہوں احمد ہوں حاشر ہوں ماحی ہوں اور آقب ہوں آپ نے خود اپنے پانچ نام بتائے اسی طرح ترمزی میں حدیث ہے بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کر فرمایا میرے ساتھ تمہیں وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارون علیہ السلام کی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی میرا اور تمہارا تعلق بالکل وہی ہے جیسے حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا لیکن حضرت موسیٰ کے بعد تو حضرت حارون کو نبوت دے دی گئی تھی نا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ابودعود میں حدیث کے الفاظ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایہ سے حدیث ہے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بھی بتایا اور پھر ساتھ آپ نے جھوٹے دایان نبوت کی نشاندہی بھی کی ابودعود میں کتاب الفتن میں حدیث ہے آپ نے فرمایا میری عمت میں تیس قذاب ہوں گے تھرٹی قذاب جھوٹے دعوے کرنے والے مبالگے کی حد تک جھوٹ بولے والے قذاب فعال کے وزن پر میری عمت میں تیس قذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یاد رکھئے گا جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان درست نہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تبرانی میں حدیث ہے لا نبی بعدی ولا عمت بعد امتی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد اور کوئی امت نہیں مسلم میں حدیث ہے میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے مسلمہ قضاب اور جھوٹے دایان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیمہ ہی میں ظاہر ہوئے تھے اور مسلمہ قضاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا اور اس نے لکھا مستغفر اللہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ پر سلام ہو آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں مستغفر اللہ یہ اس کا جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتا تھا اور یہ یاد رکھئے گا کہ جتنے جھوٹے دائی نبوت ہوں گے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے نبوت کا قرآن کا اسلام کا اقرار کریں گے لیکن ساتھ یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم نبی بنا کر پھیجے گئے اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسولوں کا سلسلہ تو مکمل ہو چکا ہے لیکن قرب قیامت کی علامات کے حوالے سے نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اقیدہ رسالت کے حوالے سے ایمان لانا لازم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قبرہ میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے دجال کے ظاہر ہونے کے بعد بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو دعوت سبھی حدیث کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کا تذکرہ موجود ہے اگر بخاری کی ہم طویل حدیث دیکھیں تو اس کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشق کے مشرقی جانب دمشق کے دمیسکس کے مشرقی جانب ایک سبز مینار والی مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زرد رنگ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ صرف انہوں نے دو لباس پہن رکھے ہوں گے ان کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے اور ان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہوں گے جن کے کندوں پر ان کا ہاتھ ہوگا اتریں گے مسلمانوں کا امام ازان دے چکا ہوگا کامت پکاری جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھ کر امام پیچھے ہٹیں گے حضرت عیسیٰ ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کے امام کے پیچھے ہی نماز عطا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور اس کا تذکرہ ہونا اور ان کے آنے پر ایمان رکھنا ختم نبوت کے عقیدے کی منافع نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ کے وعدے اور اللہ کے حکم کے مطابق رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ ایک خاص عمر تک انہوں نے زندگی میں فائدہ اٹھایا نبوت کا اعلان کیا پھر اللہ کے حکم سے راہ فیوکا اٹھا لیے گئے اور پھر اللہ کے حکم سے پھر ان کا نزول ہوگا یہ نئی نبوت نہیں ہوگی یہ نیا دین نہیں ہوگا کوئی نئی الہامی کتاب نازل نہیں کی جائے گی یہ پہلے اٹھائے جانے والے ایک رسول ایک نبی کا دوبارہ اللہ کے حکم سے نزول ہوگا اور آنے والے نبی دینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے اور مسلم بننے کو قبول کریں گے تو نزولِ مسیح عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی شکل میں یہ عقیدہِ ختمِ نبوت کی منافع نہیں ہے عقیدہِ ختمِ نبوت پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک تو یہ بات واضح طور پر شرح صدر کر لیجئے کہ جو اس عقیدے پر ایمان نہیں لاتا یا کسی اور کو نبی ماننے کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ ایمان میں ایمان میں ضرر ہے اس کا ایمان مکمل نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے دوسری بات یہ اس عقیدے کو ماننے والوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے احکامات واضح ہو چکے اکملتو اتممتو کے ذریعے احکامات واضح ہو چکے کوئی بڑا سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا مفتی کوئی بڑے سے بڑا فقی کوئی بڑے سے بڑا محدث حافظ خدیث حافظ قرآن عالم دین عالم قرآن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب کے ذریعے الہم کے ذریعے وحی کے ذریعے کچھ احکامات بتائے گئے جن کے ذریعے قرآن و حدیث کے احکامات کی تغیر اور تبدیلی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوگا یہ اقیدہ ختم نبوت کا لازمی جوزوے کہ قرآن اور حدیث کے ختمی احکامات کے اندر تغیر اور تبدیلی کرنے کا مجاز اب کسی کے پاس نہیں ہے یہ جیسے ہیں منوان ایسے ہی قیامت تک رکھے جائیں گے اور پھر اگر اپنی ذمہ داری کے احساس کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ نے مطالبہ کیا یا یوہن ناس دین تو ان ناس تک پہنچانا ہے نبی تو ابائی کا نہیں رسول تو بھیجا جائے گا نہیں اب یہ قرآن اور اس کی دعوت ان ناس تک کہیں سے پہنچے گی ہم میں آپ جو اقیدہ ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں اب ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اب یہ کام جو ختم نبوت کے بعد مکمل ہو چکا اب اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کیلئے نبی اور رسول نہیں آئیں گے اب مجھے اور آپ کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو جب ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھئے اس ذمہ داری کا احساس پہ دل میں زندہ رکھنا ہے کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اللہ کے بندوں کو جگانے کیلئے نظیرن بشیرن کوئی نہیں ہوگا یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو اسی لئے کنتم خیرہ امتِ نخرجتل ناس کہا گیا کہ اب ختم نبوت ہے یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور پھر یہ خوشکوری بھی تو موجود ہے کہ دین کی دعوت دینے والے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں انبیاء کے جانرشین ہوتے ہیں اور آپ نے کیا فرمایا تھا دین کا علم رکھنے والے دین کی دعوت دینے والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور نبیوں نے کوئی درہم و دینار وراثت میں نہیں علم کے خزانے چھوڑے ہیں جو نبیوں کے علم میں سے جتنا پالے وہ نبیوں کی مراث میں سے اتنا سمیٹ لے گا اقیدہ ختم نبوت کو جانتے ہیں مانتے ہیں نبی کی مراث کو پانے کی کوشش کیجئے حدیث اور قرآن کے علم کو اس حرس سے سیکھیں کہ ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سمیٹ رہے ہیں ان کی وراثت سمیٹ رہے ہیں اور دین کی دعوت اس شوق اور زوق سے دیجئے کہ ہم نبیوں کی وراثت اور نبیوں کی جانرشینی کا کام کرنے والے ہیں اور پھر وہ دعا یاد رکھئے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ حجت الودا کے موقع پر پہلے حکم دیا پھر حکم کی اطاعت کرنے والوں کیلئے دعا کی یہ ختمے نبوت ہی کا تو لازم انصر تھا کہ آپ نے کیا دعا کی تھی آپ نے حکم کیا دیا تھا پہنچا دو جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی الہی مسرور اور شادہ وہ رکھنا ہو شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہم اعقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز کو خلوس اور خوشو اور خضو اور تڑپ کے ساتھ سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میراز کو سمیٹنے کے بعد اس میراز پر عمل کر کے اس میراز کا رنگ دکھا کے اس کی گواہی دینے والا بنا دے اللہ وہ میراز سمیٹے تو اللہ صرف خاموش دواہی نہیں اللہ اس کی اللہ لعلان دعوت دے کے نبیوں کی نیابت کا عمل اپنانا ہمارے لئے آسان بنا دے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہمارے خط میں قبول دے فرما لے اللہ ہمیں آخرت کا سرور اور ہمیں آخرت کی آخرت کی چہروں کی رونکی حطاب فرما دے یا ایو لذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب میں نے تمہیں اس نبی کا امتی بنا دیا جو خاتم النبیین تھے تمہیں خیرن امتم بنا دیا میں نے تمہیں امتاں وسطاں بنا دیا تو ایمان لانے والو اب تم کیا کرو پیچھے بھی اللہ نے کہا کیا کیا کرو اسکرونے عمت اللہ علیکم وہ جو میں تم پہ نعمتیں کرتا ہوں ان کو یاد کرو اب اتنی بڑی نعمت تمہیں بہترین امت بنایا تمہیں امتاں وسطاں بنایا تمہیں اپنے حبیب کا امت ہی بنایا تو اب تم کیا کرو یا ایو لذین آمنو اذکر اللہ ذکرن کثیرہ اے ایمان لانے والو اب تم اللہ کا کسر سے ذکر کیا کرو کسی کہنے والے نے کہا کہ ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں یہی کسر سے ذکر کا حکم دیا جارہا ہے ذکر الہی ذکر اللہ اکبر وہ تو سب سے بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ نے فرما دیا جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں اس سے کوئی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کیا ملے گا دل شیطان کی گندے وسوسوں سے بچ جائے گا پھر کیا ملے گا شیطان کی گندگیاں دل سے دور ہوں گی تو کیا ملے گا اللہ بذکر اللہ حتت مین القلوب تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے پھر سکون ہو جائیں گے سکینہ ملے گا اچھا جو ذکر نہیں کرے گا اس کا کیا ہوگا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اس کی تمہیں زندگی گزارنا محال کر دوں گا اس کی زندگی دوبھر اور اجھیرن کر دوں گا اس کی زندگی خسارہ بنا دوں گا اللہ نے وان کر دیا تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے دنیاوی معاملات تمہیں اگر اللہ کے ذکر سے روکیں گے تو پھر تم خواہ سارا اٹھانے والے بن جاؤ گے اور ذکر کیوں کرو فَاسْكُرُونِ فَاسْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ذکر کی محفلوں کو اللہ نے اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم روزت الجنہ تم بین ذکر کی محفل سے کچھ چھٹ چھگ لیا کرو اور حدیث میں وعدہ بھی ہے جس ذکر کی محفل جس زمین پر اٹھائی جائے گی اس زمین کو اٹھا کے میں جنت میں شامل کر دوں گا تو اللہ نے فرمایا ذکر کیا کرو ابھی پیچھے ذہنوں میں دہر آئے وہ جو دس لڑی کی مالا ڈالی تھی اللہ نے جنتی کے گلے میں اس کی پھر سب سے بڑی صفت کیا تھی وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَتِيرًا وَذَاكِرَات تو ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوان نہ کہیں قصر سے اس کو یاد کرو اور کب یاد کرو سَبْحُو بُقْرَتَوْا عَسِيلًا صبح و شام یاد کرو یہ جب آتا ہے نا کہ صبح و شام یاد کرو تو اس کے دو معنی آتے ہیں اکثر تفاصیل میں ایک تو یہ صبح و شام یاد کیا کرو کیا مطلب ہے صبح و شام کی اذکار اور یہاں پھر کیا مطلب ہے صبح سے لے کے شام تک اسی کو یاد کرتے رہا کرو وَبِعَائِنِ اَلَا ذِكْرِكَا وَشُكْرِكَا وَحُسْنِ عَبَاتَتِكَ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لئے دعایں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے اور وہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کہاں کہاں رحمت اور بکشش کی دعائیں کرتے ہیں سب سے زیادہ جب لوگ اللہ کے ذکر کی محفل میں جمع ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں فرشتے ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور ان کے لئے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کب تک جب تک حاضرین محفل اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں تو اسی چیز کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا اللہ کا قصرت سے ذکر کرو اللہ قصرت سے ذکر کرنے والوں کے حق میں فرشتے ان کے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا ان کے لئے اللہ نے بڑا بائزت اجر فراہم کر رکھا ہے اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن اپنے موت کے بعد کیونکہ آپ کو بتایا کہ موت حدیث کہتی ہے جس کی موت آئی اس کے تو قیامت آگئی اور موت کو کیا کہا جاتا ہے قیامت سغرہ تو قیامت کے وقت جب انسان فرشتے سے ملاقات کرے گا تو ان کی ملاقات پہ کیا ہوگا وہ سلامتی کی دعائیں کہیں گے موت کے وقت سلامتی کی دعائیں قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ تذکرہ آتا ہے سورہ یاسین میں اللہ کی طرف سے سلام سلام اسی طرح سورہ نحل میں آتا ہے اَلَّذِينَا تَتَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِقَةُوُ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں طَيِّبِينَا يَقُولُونَا سَلَامُنُ عَلَيْكُمُ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ موت کے وقت نیکوکار کی روح قبض کرنے کے لیے جب وہ خوبصورت شکلوں والا خوشبودار رومال والا فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اُدْخِلُ الْجَنَّةَ جنت میں داخل ہو جاؤ کیوں اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یاد رکھئے کہ صرف ایمان نہیں ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے جنت کے لیے حصول جنت صرف ایمان سے نہیں عمل کے ساتھ ہے اور پھر یہ کیا بات موت کے وقت یہ فرشتے کہاں سے کہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیا بھی حساب کتاب ہو جائے گا کیا مرتسار حساب کتاب ہو جانا ہے عمل طولنے یہ کیا بات ہوئی حدیث دورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کچھ لوگوں کی قبریں کیا بن جاتی ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کی قبریں استغفراللہ ربی اللہ حما جنہ من اللہ کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گھڑوں میں سے کڑا بن جاتی ہیں یہ ہے وہ موت کے وقت فرشتے کہیں گے غدخل الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما قنتم تعملون سورہ یونس میں آتی فرشتے کیا کہیں گے وہ کیا کہیں گے سلام علیکم تم پر تم پر اللہ کی رحمتی ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو پھر ایک جگہ آتا ہے فرشتے کہیں گے تو اب تم اچھے رہ گئے تم تمہیں جنت کا گھر مل گیا تم جہنم سے بچ گئے بڑے اچھے رہ گئے تم تو یہ ہے کہ جب نیکو کار اللہ کا ذکر کرنے والے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام بسانے والے جب بہت کے وقت فرشتوں کو ملیں گے تو ان کو سلامتی کی خبریں ملیں گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشخبری دنانے والا اور برے انجام سے متنبع کرنے والا یہ اس بات پر ضروری غور کریں کہ جہاں پہ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے آپ کی یہ بشارت اور خوشخبری کے حوالے سے مبشر و نظیرہ یہ دعوت کا ایک خوبصورت اصول اور پیغام بھی ہے دعوت میں پہلے خوشخبریاں اور پھر متنبع کیا جانا اور ویسے بھی ہم نے وہ جو چار نکاتی طریقہ پڑھا تھا برائیوں سے بعد میں روکا جاتا ہے بھلائیوں کی تاقید پہلے کی جاتی اچھے انجام کی طرف بھلائیوں اور خیر اور جنت کی طرف پہلے موازے کیا جاتا ہے توبہ اور قبولیت بخشش کی طرف پہلے مائل کیا جاتا ہے اور برے انجام سے خوف صدا بعد میں کیا جاتا ہے ہمیشہ دعوت کا طریقہ مصبت پوزیٹیو ہونا ہے یہی دعوت کی حکمت ہے اللہ نے بنا کر بھیجا خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبع کرنے والا اس کی طرف دعوت داننے والا بنا کر بھیجا اور کیا بھیجا سیران جم منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یہاں سیران جم منیرہ ایک روشن چراخ کہہ کر پکارا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو روشن چراخ پیچھے بھی ہم نے مثال پڑی تھی اللہ نور السماوات مصول نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نور کا مظہر بن گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ کیسے رمضان کی آخری عشرے کی تاقراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیلئے سرفراز کیا گیا پڑ پڑ اکرا اکرا نبوت نبوت میں وحی کی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں وحی کی کرنے وحی کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں داخل ہوتی ہیں آپ کا سینہ مبارک نور کا مظہر بن جاتا ہے آپ کی پوری کی پوری ذات اللہ کے پور نور احکامات کا اظہار کا ذریعہ بن جاتی ہے آپ کی شخصیت سراجم منیرہ بن جاتی ہے آپ روشن چراغ بن جاتے ہیں لَقَدْ قَانَا لُكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَانَا خُلُقُهُ الْقُرْآنِ بن جاتا ہے یہی ہے آپ کی آپ کی ذات کا نور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نور آپ سے چھلکنے لگتا ہے آپ پھر روشن چراغ بن کے اتر کے حیران سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نورِ خدایت آیا تھا اور یہ نورِ خدایت حدیث قرآن کی تعلیمات کا نور جب صحابہ صحابیات پر اس کی کرنے پڑتی گئی تو صحابہ کیا بن گئے روشنی کے منار بن گئے صحابیات کیا بن گئیں روشنی کے کندیلیں بن گئیں اللہ ہمیں بھی روشنی کے کندیلیں بنا دے اور اللہ اس دنیا کا اندھیرہ ہمارے دم سے دور فرما دے اللہ اندھیروں کو جالوں میں بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری کوششوں کابشوں کو قبول فرما لے بشارت دے دو ان لوگوں کو جو دن پر ایمان لائے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کافروں اور منافقوں سے کوئی پروانہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ کرلو اللہ پر اللہ ہی اس کی لئے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپورت کر دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر لو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تو مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مان دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو طلاق کی احکامات ایک شکل میں اگر آپ کہیں تو جیسے زمینے کی شکل پر یہاں دیے جا رہے ہیں بیسے کہ احکامات تو طلاق کے سورہ طلاق میں بھی آئے اور ہم نے تو سورہ بکرہ میں بھی بہت وضاہت سے پڑے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ طلاق کے احکامات بہت ڈیٹیل اور وضاہت سے ہمیں سمجھائیں اور پڑھائیں اور بتائیں اور وضاہ کیے کہیں اب یہاں پہ ایک زمینے کے طور پر ان طلاق کے احکامات کا ایک مزید کانسٹ پھر سمجھایا جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ تذکرہ شاید اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان ایک طلاق کا معاملہ رونڈم ہوا ہوا تو اس موقع اور محل کی مناسبت سے طلاق کے کچھ احکامات پھر سے مذکور ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تو مومن عورتوں سے یعنی ایک مسلمان مرد کا ایک مسلمان عورت سے جب نکاح ہوا ہے اور ہاتھ لگانے یا تعلق سے پہلے اگر نکاح میں طلاق کا معاملہ ہو گیا تو پھر کیا کرو سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ تعلق کے بغیر دکاہ میں طلاق دینے کا جواز اور تصور موجود ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے منہ نہیں ہمارے دین بہت پریکٹیکل سا دین ہے ہر حالت اور ہر کیفیت کو اس میں کیٹر کیا جاتا ہے تو گویا ہاتھ لگانے سے پہلے کا تصور ایک تو یہ ہوگا کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور یہاں رخصتی ہو چکی ہے لیکن جسے آپ کہیں کہ صحبت نہیں ہوئی جمع یا تعلق نہیں ہوا باہر کیف جس قرآن کی بھی کیفیت ہے اس میں اگر طلاق دے دی جائے تو اس کے حکمات یہاں پر واضح کیا جارہے ہیں کہ اس پر تم پر کوئی عدت نازم نہیں ہوئی جس کے پورے کرنے کا تو مطالبہ کر سکو لہذا انہیں کچھ مال دے دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو ایک تو یہ کہ جب اس حالت میں اور اس کیفیت میں طلاق دی جائے گی تمہیں پھر دہراری ہوئی جیس جائز ہے ناجائز اور منہ نہیں ہے حرام نہیں ہے دوسرے بات اگر اس حالت میں اس کیفیت میں طلاق دی جائے گی تو پھر طلاق کے بعد عدت نہیں ہے یہ طلاق اس کے بعد عدت نہیں ہے تو جب عدت نہیں ہے یہ طلاق رجائی نہیں طلاق بائین ہے طلاق دینے والے شہر کو ایسی طلاق دی جانے والی قاتون کے ساتھ رجوع کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ تجدید نکاح کا کوئی تصور ہوگا نہ تجدید نکاح ہے نہ ہی عدت ہے نہ ہی رجوع ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ عدت نہیں تو یہ طلاق دی جانے والی خاتون طلاق کے بعد کسی مرد کے ساتھ اپنی مرضی اور اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ نکاح کرنے پر آزاد ہے دونوں مرد اور عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے پر آزاد رہے لیکن رجوع اور تجدید کا تصور موجود نہیں ہے دوسری بات جو یہاں پر واضح کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر اقصد کرو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں آگے صورت طلاق میں بھی اس کی وضاحت آئے گی کہ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ بات واضح طور پر ہے کہ نصف حق مہر دیا جائے گا اے سالت کی طلاق جس پر یہاں بات ہو رہی ہے اس سالت میں اگر حق مہر پہلے مقرر کیا جا چکا ہے تو نصف حق مہر دیا جائے گا لیکن اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو بھی قرآن نے کہہ دیا ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصد کرو آج کے معاشر کے کبیر عصومات کا طریقہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ ایک گھر بسا کر رہنے والی خاتون کو جب رخصد کیا جاتا ہے تو اس کو اس کے حق مہر اور اس کے طوفیں وغیرہ اسے چھین لیے جاتے ہیں تو یہ ساری کے ساری قرآن و حدیث کے حقامات کی واضح طور پر ایک نفی نظر آتی دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اچھے طریقے سے رخصد کرو ایک تو کچھ دے دلا کر رخصد کرو یا تو نصف حق مہر یا کوئی نہ کوئی طوفہ اور تیسری بات یہ کہی جاری ہے کہ ان کو بھلے طریقے سے رخصد کرو یعنی اگر جدائی کا معاملہ ہے علیدگی ہو گئی طلاق ہو گئی اور نبھان نہیں ہو پایا تو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ این ممکن ہے کہ دونوں فرقین بہترین اخلاق کے ہوں بہترین معاملات کے ہوں لیکن نبھان نہیں ہو پایا جیسے حضرت زیند اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا انہمائن دونوں کا معاملہ ہوا تو لہٰذا ایسی حالت میں رخصد کرتے وقت ایک دوسرے پر اترازات اور الزامات کی بوچھاڑ کر کے دوسرے کو بے عزت کرنا اور اس کے کردار اور اس کے اخلاعات اور اس کے مختلف معاملات کے اوپر کوئی الزامات لگانا اور بوتان تراشی بے شخص اچھے بھی ہوں اس سے بھی اجتناب کرو ان کو بھلے طریقے سے رخصد کر دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے عطا کر دی اب یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے آیت نمبر پچاس جو ہے اس میں وزہ خل فرمائی کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے حضر زینب رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو میں پیچھے بھی واضح کر چکی ہوں کہ یہ نکاح کی ہوتے ہوئے ایک اعتراضات کا بوچھاڑ اور ہر ہی کروہ کی طرف سے اعتراضات آئے تھے جو اس دور کے عرب کے لوگ تھے انہوں نے تو یہ اعتراض کیا کہ مو بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا یہ عرب کی رسومات کے برخلاف تھا اہل کتاب نے یہ اعتراض کیا کہ اپنی پھوپی ذات کے ساتھ نکاح کر لیا یہ ان کے طریقوں اور ان کے دین کے حقامات کے برخلاف تھا انہوں نے کہا کہ تم بھی حامل آنے کتاب ہو ہم بھی حامل آنے کتاب ہیں ہم اہل کتاب کے اندر یہ طریقہ نہیں ہیں تو تم اسمانی کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے اندر یہ حقامات کیسے ہو سکتے اور ادھر منافقین نے انہوں نے یہ اعتراض لگا دیا کہ باقی باقی مسلمان مردوں کے لئے تو چار کی حد اور تحدید ازواج کا حکم آ چکا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سے زیادہ کا تصور کیسے اور مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ تعدد ازواج کے حوالے سے وہ اعتراضات جو صرف اس دور میں نہیں آج تک آج کے دور میں بھی میڈیا میں انٹرنیٹ میں فیس بوکس میں مختلف جگہوں میں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ پولیگیمی کا نام اور پولیگیمی کے اعتراضات لگا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن کے احقامات سے نعوذ باللہ تجاوز کر کے حد سے تجاوز کر کے چار سے زائد نکاح کا طریقہ اختیار کیا اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعتراضات کی بھی نفی فرمائیں گے پیچھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نکاح کے ساتھ اللہ نے ایک تو وضاحت کر دی کہ یہ جو اعتراضات آئے ہیں کیا ہے اللہ نے فرمایا زبوج نہ کہا کہ ہم نے یہ نکاح کروایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اپنی رضا اپنی رغبت اپنے رجحان اور اپنے میلان کی وجہ سے یہ نکاح نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کے لیے اللہ نے وہ الفاظ تو فرما دیئے لیکن اس کے بعد بھی اعتراضات کا ایک بہت چھانہ اور آج تک موجود ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب دینے کے لیے جو نعوذب اللہ سمہ نعوذب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے پولیگیمی کا جو اعتراض ہے اس کا جواب دینے کے لیے قرآن کی آیت موجود ہے اللہ نے یہ بتا دیا اور واضح کر دیا کہ کن کن کٹیگریز کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کن حالتوں میں کس کٹیگری میں کس رشتے کے ساتھ اور یہ کہ یہ سارے کے سارے نکاح اللہ کے حکم اللہ کے اذن اللہ کی مرضی ان کی ریائت کے ساتھ کیے گئے اور اس آیت اور اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے باقی افراد کے نکاح کے طریقے میں جو کچھ تھوڑے فرق ہیں اس کو بھی واضح کر دیا کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ نہیں بے اذن اللہ ہے بے حکم خداوندی باقی امت کے مردوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی حکمات میں بے اذن اللہ بے اذن خداوندی ایک فرق کا طریقہ موجود ہے تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے اب یہاں پر وہ فرق واضح کرنے کی حکمات اور پھر وہ مختلف کیٹیگریز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اجازت وضع کی گئی تھی وہ واضح کی جاری تو اللہ سبحانہ تعالی پہلے یہ فرص پڑھ لیجئے اور پھر میں اس میں آپ کو واضح کرتی جاؤں گی کہ اس جو آپشنز اور لچک آپ کو اجازت دی گئی تھی اس میں آپ نے ہر اس اجازت کے زمرے میں آپ نے کس کس زوجہ محترمہ سے نکاح فرمایا اور یہاں یہ کہ کس زوجہ محترمہ کا نکاح یہاں پر کس حکم کی لچک کے اور زمرے کے اندر شامل ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی تمہاری وہ بینیاں جن کے تم نے حق مہر ادا کر دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزواج متحرات کا حق مہر ادا کیا حضرت قدیچہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صعودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امی maximہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کے حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا پرمائے تو یہ تمام عزواج متحرات اس کی زمرے میں شامل ہونے والی ہیں وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی آپ کو پتہ ہے کہ لونڈیاں وہ خواتین ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میدان جنگ میں جنگ کرنے کی قیفیت میں مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں وہ عورتیں لونڈیاں اور وہ مرد غلام ہیں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی جو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اور یہاں لونڈیوں کے ساتھ تمتو کرنے کا تصور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیا گیا اجازت اس میں دو خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا یعنی دو خواتین اسلام جو لونڈی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں ان میں سے دو کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا اور دو لونڈیاں آپ کے خرم میں لونڈی ہی کی شکل میں تمتو کی قیفیت میں داخل رہیں حضرت جویریا بنت حارس حضرت جویریا بنت حارس وضوہ بنو مستلق کے موقع پر بنو مستلق کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تو حضرت جویریا بنت حارس جو وہاں کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی ہے یہ لونڈیوں کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں دین پیش کیا انہوں نے دین اسلام قبول کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریا بنت حارس کے ساتھ دوسرے زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت خویئی قضوہ خیبر کے موقع پر بنو نظیر کے سردار خویئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت خویئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لونڈیوں کی کیفیت میں حاضر ہوئی اور ہم بزہد سے واقعہ بخاری کا پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے لونڈی کے حوالے سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک کو اپنے نکاح کے لئے پسند کر لو تو انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیئی بن اختب کو اپنے لئے پسند فرمایا تو اس پر کچھ صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے کے نائے میں فرمایا کہ انہوں نے تو سردار یہود کی بیٹی کو پسند فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کو پیش کیا گیا آپ نے ان کو دین پیش کیا انہوں نے دین اسلام قبول کیا آپ نے ان صحابی کو حضرت صفیہ کے بجائے ایک اور لونڈی جو خیف وہ تو فتن ان کو ہدیتن دیا گیا ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیئی بن اختب کے ساتھ اللہ کے حکم پر نکاح فرمایا دو لونڈیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بطور لونڈی ہی کے شامل رہیں حضرت ریحانہ بنت شمون جو غزوہ بنو قریضہ کے بعد اور حضرت ماریا کپتیا جو شاہ مقاقص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتن بھیجی تھی انہی کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم حضرت جویریا حضرت صفیہ یہ ازواج متحرات کے صف میں شامل ہوئیں اور حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت جویر ماریا کپتیا یہ لونڈیوں ہی کی شکل میں رہیں بہرحال یہ دو خواتین جو ازواج متحرات میں وہ اللہ کی عطا کرتے ہیں لونڈیاں جو تمہارے ملکیت میں آئیں اور تمہاری وہ چچا ذات اور پھوپی ذات اور مامو ذات اور خالہ ذات بہنیں اس سمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات تھی ان کے ساتھ نے کہا کیا اچھ انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت بھی کی ہجرت کرنے والی حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی اور ویسے بھی ان کے نکاح کے ساتھ بھی یہ وہ جو رسم اہل کتاب کے اندر عیسائیوں کے اندر رسم تھی کہ ساتھ لڑیوں تک جس کے ساتھ اس مرد کی پشت جا کے ملتی تھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے ان نکاحوں کے ساتھ اس رسم کی بھی نفی کر دی گئے اور وہ عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبا کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہے ہبا کے حوالے سے حضرت میمونہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ میمونہ بنت حارس انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ہبا فرمایا تو ہبا کا تصور یہ ہے کہ خاتون یہ کہے کہ میں بغیر حق مہر لیے اپنے آپ کو اس شہر کے نکاح میں پیشت کرتی ہوں یہ اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی امت کے مردوں کے لیے نہیں ہے یہ اجازت خاص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی اور آگے بھی اس کے الفاظ موجود ہیں یہ ریایت خالصتاً تمہارے لیے ہے دوسرے مومن مردوں کے لیے نہیں ہے تو گویا ہبا کے حوالے سے حضرت امی حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حبا فرمایا اور آپ نے قبول کیا اور آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو ازواج متحرات کی ساکل میں اپنے حرم میں داخل کیا امہات المومنین کی تعداد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کل امہات المومنین کی تعداد ہی آ رہا ہے حیات طیبہ میں دو امہات المومنین حضرت قدیچ عطل قبرہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ دو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوت ہوئی کل کی تعداد یارہ ہیں لیکن حیات طیبہ میں بیق وقت جب میکسیمم جو تعداد رہی وہ نو ازواج متحرات کی اور دو لونڈیا امہات المومنین کے اگر اسمائے گرامی ترتیب میں جس طرح آپ کے نکاح میں آئیں سب سے پہلے حضرت قدیجہ حضرت قدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت سودہ حضرت سودہ بنت زمعہ حضرت عائشہ بنت بکر حضرت حفظہ بنت عمر اور پھر حضرت حفظہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ یہ وہی ہیں جن کو لقب ملا ام المساقین کا آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہاں امہات المومنین نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگے اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ بہت طویل قامت کی تھی ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ حضرت زینب کو آپ نے ام المساقین ان کے ہاتھ ان کی فراخ دستی کی وجہ سے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے عقد نکام میں تھی تو چار ازواج متحرات تھی اس کے بعد حضرت زینب بنت چہش پھر اس کے بعد عزوی بنی مسترے کے بعد حضرت جویریا بنت حارس حضرت عمی خبیبہ بنت وصفیان پھر حضرت صفیہ بنت خہی بن اختب پھر حضرت میمونہ بنت حارس اور پھر میں دو لانڈیوں کا پھر دوہراریوں حضرت ریحانہ بنت شموم اور حضرت ماریہ کپتیا یہ دو لانڈیاں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھی یہ اعتراض تعدد ازواج کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نامزو بللہ بہت قصرت سے لیکن یاد رکھئے گا کہ یہ اس کی برات قرآن میں بھی ہے اور اگر ہم لوجکلی بھی دیکھیں تو متفرق نکاحوں کے اندر بہت سی حکمتیں اور مسئلتیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے جو یاد رکھنی چیز ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ نہیں بلکہ تمام انبیاء کا اور عام مردوں کے لیے معاملات فرق ہیں ایک نبی کے اور نبی کے پیروکاروں کے لیے احکامات ضروری نہیں کہ سارے کے سارے احکامات ایک جیسے ہوں مثلا اگر انبیاء کے حوالے سے فرق دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کا خواب وحی کی حالت اور وحی کی کیفیت رکھتا ہے عام انسان کا خواب وحی نہیں ہے نبی کا خواب نبی کے اندر جو وحی و دل میں ڈالی جاتی ہے وہ شریعت کے احکامات اس سے مبنی ہیں لیکن عام انسان کا خواب یا عام انسان کے دل میں ڈالے جانے والا الہام اللہ کے احکامات اللہ کی شریعت اس کے خدود قیود خلال خرام اس کے ساتھ پقاضہ اور اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح انبیاء کا ترقہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا انبیاء کا مال میراس انبیاء کا وراست کا مال یا ترقہ اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا پھر ایک اور فرق جو موت کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی عام انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے قبر کی مٹی کھا جاتی ہے لیکن انبیاء کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اسی طرح ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ انبیاء کو ان کی موت کا انبیاء کو ان کی موت کا اختیار دیا جاتا ہے عام انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے انبیاء کو مرنے سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اللہ ان کو موت کا اختیار دیتے تھے ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے تھے ان کے جسم کو اللہ کے حکم سے مٹی نہیں کھاتی اور ان کا مال مراز ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ صرف یہی کیفیت بہت سے احکامات میں بھی بہت سے عبادات کی کیفیت میں بھی نبی اور امت کے فرق ہے مطلب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے لئے تحجد فرض تھا آپ نے اس کو ابھی نہیں ترک کیا لیکن امت کے لئے تحجد فرق نہیں ہے امت کے لئے تحجد فرض نے یہ کام کیا لیکن آپ نے امت کو اس چیز سے منع کیا ہم نے اس دن بخاری کی حدیث پڑی کے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرا معاملہ تمہارا جیسا نہیں ہے مجھے کھلانے والا کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلانے والا پلاتا بھی ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے کرز لے کر بھی صدقہ کیا حالان کہ آپ نے امت کو اس چیز سے منع کیا تو لہذا بہت سے حکمات بہت سے عبادات بہت سے اللہ کے معاملات ایک عام انسان کے لیے اور ایک رسول کے لیے اور خاص طور پر رسول اللہ کیلئے فرق ہیں تو ہم اس کو ایڈیلائز اور اس کو سٹینڈڈائز نہیں کر سکتا کہ اگر امت کے لیے اللہ نے چار کی حد کر دی تو رسول کے لیے بھی وہی حد ہوگی ایسا معاملن نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 نبی کے حقامات بھی ہم آگے جا پڑھیں گے ان کی بھی ان کا بھی حقامات کا طریقہ اور ان کی بھی خدود جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حوالے سے نہیں باقی طریقوں سے بھی فرق ہیں مثلا اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ 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 جن ازواج متحرات کے ساتھ کر دیا گیا تھا بی ازن اللہ ان کو طلاق دینے کی اجازت آپ کو نہیں تھی اور ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت آپ نہیں تھی لیکن آپ کو عدل کا مقالف نہیں کیا گیا تھا آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ان کے درمیان عدل کریں تو لہٰذا احکامات میں فرق ہے اور یہ انہی فرق میں سے ایک فرق ہے کہ آپ کو چار سے زیادہ کی اجازت بے ازن اللہ بے حکم خدا وندی دی گئی اور یہ جو اتنے نکاح آپ نے کیے یہ یاد رکھی ہے آج متفرق قسم کے اعتراضات ناؤزب اللہ من ذالک یہ اعتراضات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے امت مردوں کی جار کی حد کر دی اور خود ناؤزب اللہ اسے زیادہ عیش پرستی اور شہوت پرستی اور اس قسم کے اعتراضات آپ پر لگائے جاتے اور ایسے اعتراضات کے زبان پر لانا بھی ہمارے لائک نہیں کہ جیسے اعتراضات لگائے جاتے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو رسول کو کوئی اثر موجود ہی نہیں تھا اب پہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ کے ساتھ نکاح کے قیفیت دیکھیں اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ نکاح ہوگا کیا وہ نکاح جیسے اعتراض تھا کیا آپ کی مرضی پر تھا کیا آپ کو ناؤزب اللہ اپنے مو بولے بیٹی کی پڑے اور آپ پہ کتنا گراہ ہو رہا تھا یہ سارے کے سارے نکاح اللہ کے حکم سے تھے اللہ کے ازن سے تھے اللہ کی مرضی سے تھے آپ کی خواہش آپ کی شخوت آپ کی رضا اور رغبت کا کوئی اثر نہیں تھا اور کوئی اس میں رول نہیں تھا اگر آپ رسول اللہ کی پسند اور رغبت کا معاملہ دیکھیں تو وہ نے کہا جو آپ نے جوانی میں کیا تھا پچیس سال کی عمر میں کیا تھا آپ نے کس کے ساتھ کیا تھا ایک ایسی خاتون جو آپ سے پچیس سال بڑی ہیں آپ صلی اللہ کی عمر پچیس سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر جوانی کا نکاح اور وہ اولادیں جس زوجہ محترمہ سے ہیں اور وہ زوجہ محترمہ جو سب سے زیادہ محبوب زوجہ محترمہ بھی ہیں جن کو ان کی وفات کے بعد بھی یاد کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی تھی یہ تو آپ کا فریم آف مائن نظر آرہے اس کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے وہ مختلف حکمتوں کے تحت مختلف وجوہات کے تحت کیے گئے اور کروائے گئے کہیں کوئی معاشی وجوہات تھی کہیں کوئی سیاسی وجوہات تھی کہیں کوئی آپس میں دشمنیوں کو ختم کیا گیا تھا کہیں نفرتوں کی آگ بجھائی گئی تھی کہیں دشمنوں کو دوست بنایا گیا تھا کہیں دوستوں کو خلیل بنایا گیا تھا کہیں کسی کے ساتھ محبت کو اور گھڑا کر دیا گیا تھا اور کسی کی نفرتیں مٹائی گئی تھی اور کچھ رسومات کو توڑنے کے لئے تھے مثلا اگر آپ دیکھیں تو حضرت جویریہ حضرت صفیہ حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نے کہا میں کیا حکمت دشمنیا ختم کر دی گئی تھی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو ان کا داماد بن جاتا تھا پھر اس کے آگے جھک جاتے تھے جو ان کا داماد بن جاتا تھا پھر خویائی بن اختب حضرت جویریہ کے والد ان سب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر دیا اللہ کے حکم سے یہ اپنے بغض رانات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دشمنیوں کو نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کیلئے نکاح کروائے ہے حضرت حضرت عائشہ بنت بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل کیا گیا حضرت حفظہ بنت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ ازواج سے جوڑا گیا کیوں تاکہ وہ دو صحابہ اکرام جنہوں نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم بننا ہے یہ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتے میں جڑے ہو رشتہ قریبی ہوگا تو محبت شدید ہوگی محبت شدید ہوگی تو اتباع شدید ہوگا اور حفاظت شدید ہوگی ان پہلے دو خلیفہ راشدین کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور اگلے دو خلیفہ راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں پہلے چاروں خلیفہ راشدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے لنک کر کے ان کے ساتھ دلی دوستی کا محبت کا ماملہ کیا گیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں اور پھر ایک بیٹی حضرت علی کے گھر میں یہ وہ حکمتیں تھی دوستیوں کو مٹانے کیلئے کیے دشمنیوں کو بجھانے کیلئے کیے نفرتوں کو مزید بڑھانے کیلئے اور امت کو مضبوط کرنے کیلئے خلفہ راشد دین کو قریب کرنے کیلئے کروائے گئے اور پھر کہیں دین پہنچانے کیلئے کروائے گئے کہیں رسومات کو ختم کرنے کیلئے کروائے گئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کتنے غلط رسومات کو کتنے غلط تصورات کی نفی کیلئے کروائے گیا تھا بیٹے کا نکاح قزن ماریجز کی حرمت کی نفی یہ سب تصورات کو ختم کرنے کیلئے یہ نکاح کروا دیا گیا تو ان تمام نکاحوں کے اندر اللہ کا حکم اور اس کی حکمت بھرے خزانے موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح 25 سال کی عمر میں 15 سال بڑی خاتون اور دو شہر دیدہ بھی ہیں اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا کیا حکمت تھی بہترین خاتون بنی بہترین صفات متصف بیوی بنی صالحات حافظات قانتات نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام پیچھے سے اپنے جان مال عزت عبر سب کی حفاظت کرتی ہیں اپنی بیٹیوں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں بہترین معاون ہیں متحمل مزاج ہیں کتنی بردبار ہیں کتنی معاملہ فہم ہیں کتنی صابعہ ہیں کتنی شاکر تو کتنی حکمت تھی حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کی اب پھر اولادیں بھی ان سے دی گئیں پھر اس کے بعد حضرت قدیجہ کی وفات کے بعد جب غم کا سال ٹوٹا تو پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بڑی عمر کی خاتون تھی بڑی بہت صحیح تھی بہت جہاد تھی بیٹوں کی حفاظت کون کرے گا اللہ کی طرف سے ایک معاملہ فہم مدبر سمجھ دار زیرق خاتون نکاح کر رسول صلی اللہ عنہ کے گھر والوں کی ان بچیوں کی حفاظت کے لئے معمور کر دی گئیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ کیسے کیسے نازبہ الفاظ اور کیسے کیسے اترازات حالانکہ کتنی حکمت تھی کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رضا کوئی رغبت کوئی خواہش یاد رکھیں آپ نے فرمایا جبریل امین نے مجھے ریشم کے رمال میں لپیٹ کر عائشہ کو پیش کیا آپ صلی اللہ تاوک میں خدا وندی تھا آپ کی اپنی مرضی نہیں تھی اتنی اترازات ہیں اتنی اترازات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اتنے چھوٹی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح کتنی خیر کتنی بھلائی کا سرچشمہ پھوٹا اس نکاح سے چھوٹی عمر میں نکاح امت کے لئے نمونہ ہو گیا کہ اگر کوئی ماں اگر کوئی باپ قریب المرگ ہے یتیم بچی کو چھوڑنے سے پہلے پریشان ہے یہ کوئی حکم تو نہیں تھا کہ اتنی بچی کا نکاح کر دو یہ تو ایک چھوٹ تھی مجبوری کی حالات کیلئے نمونہ دے دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ بیمار قریب المرگ ماں کوئی بھائی نہیں سبھالنے والا کوئی چچا مامو نہیں سہارہ بننے والا اس بچی کا ہاتھ کسی نکاح کے ذریعے کسی ہاتھ میں دے کر اور اس کے سر کے اوپر چھتوں دے کے سکون سے جائے لچک ہے سغولت ہے اپشن ہے مجبوری کی خالات کے لئے اور نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ چھوٹے سی بچی جب اکتے نکاح میں آئیں کیا بن گئی تھی جس عمر میں رسول اللہ کے نشتہ ازواج میں بنتی ہے پھر دین اسلام کی تعلیم کا خزان تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنی حیات اپنی زندگی کا تجربہ بتاتی ہے وہ جو عمر بالکل مونٹسری عیش تھی جب اپنے باپ کے سہن میں اور آنگن میں تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ بلکل چھوٹی سی عمر میں تشریف لے آئی تھی جب میں اپنے والد کے گھر میں تھی تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام ہمارے سہن میں تشریف نہیں لاتے تھے وہ لگاتار وہ پیریٹ وہ مونٹسری ایج جب ماں کی شفقت باپ کی شفقت چاہیے تھی تب اپنے والد کے گھر میں ہے لیکن گھر وہ ہے جو صدیق اقبر کا گھر ہے رسول اللہ روز جاتے ہیں روز نبوت کی کرنے روز انڈائریکٹ پیسیو ایجوکیشن اب پھر جب وہ مونٹسری ایج سے بڑی ہوتی ہیں حضرت صدر رضی اللہ اور رخصتی ہجرت کے ایک سال بات ہوئی اتنی چھوٹی عمر میں مونٹسری ایج باپ کے گھر میں اور پھر وہاں پہ بھی نبوت کی کرنے اور پھر جب وہ مونٹسری ایج کے بعد وہ سکول کی ایج کالیج کی ایج آئی اٹھارہ سال کی عمر میں تو بیوہ ہو گھیں تھی یہ پورے کا پورا تعلیم کے لئے بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے ایک بائیس سال کے بچے خاتون کو سکول میں ڈال دیں یا وہ جو آٹھ سال کی بچی سکول میں کیچ کرتی ہے فرق ہے نا ذہن شاپ میمری شاپ صلاحیت بہترین طاقت بہترین تعلیم کا وقت ہے بہترین ری موڈلنگ کا وقت ہے بہترین تربیت کا وقت ہے وہ سارے سارا سکول اور کالیج لائف کا پیریڈ عقد نکاح میں گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر آپ تربیتیں بھی کر رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں حافظہ ہے قرآن کی آپ تربیت بھی کر رہے ہیں عائشہ تو چاہتے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے عائشہ تیری لئے بہتر تھا کہ دکنگ لے کے ان کو ورس میں رنگ لیتی عائشہ یہ چونے گج کے دیوارے ریشم پہنائے جانے کے لائق نہیں عائشہ یہ تصویر بھار دے عائشہ تُو نے صفیہ کو جو بات کہی ہے وہ ایسی تلخ ہے کہ سمندر میں گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گی یہ تربیت ان سالوں میں جو تربیت کا بہترین ٹائم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دین کی تربیت دیتی ہیں اور پھر دین اسلام کا ایک بہت بڑا اشات کا ذریعہ بن جاتی ہے حافظات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے فرمایا ہم نے اپنی ماں سے دین کا چوتھا حصہ سیکھا کونسی ماں تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اطراف کرتے ہیں کہ اگر عائشہ نہ ہوتی تو ہم دین کے چوتھے حصے سے محروم رہ جاتے میرا اور آپ کا حدیث کا مطالعہ اور محدثین گوائی دیتے ہیں کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر میں نکاح کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف نہ لے جاتی تو عمد شاید دو ہزار دو سو دس احادیث سے محروم رہ جاتی یہ وہ چھوٹی عمر کا نکاح تھا جو مانج گیا تھا جو پالش کر گیا تھا جو علم اور خفظ کا خزانہ بنا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کسی عمر مومنین نے تو خفظ کا یہ خزانہ نہیں دیا بڑی عمر کی تھی نا بڑی عمر کی تھی حفظ ویسے نہیں تھے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور اللہ نے ویسے بھی خدا داد حفظ دے رکھ تھا بھو ایج تھی اور اس ایج پر ضرب لگائی جاتی نبی صلی اللہ عزم کے وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہر سال حج پر تشریف لے جاتی تھی حج کے میدان میں اپنا خیمہ لگاتی تھی اور لوگوں کو دین سکھاتی تھی کتنے بچوں کو اپنی بھانچیوں اپنے بھتیجیوں سے دودھ پلایا اور پھر وہ اپنی رزات کا رشتہ رزات میں مامی پھوپی چاچی سارے رشتے بنے اور پھر ان کو دین سکھایا یہ ہے وہ چھوٹی عمر میں نکاح کرنے کی حکمت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دی پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رشتے صحابہ کو مزید قریب کرنے کے لیے بہت سے نفرت مٹ آنے کے لیے اور بہت سے رسومات ختم کرنے کے لیے اور پھر حضرت عمی سلمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا نکاح آپ کے گھر میں وہ یتیم بچے پلتے ہیں پوستے ہیں امت کیلئے نمونہ قائم ہوتا ہے اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی قاریہ بھی تھی اور مدینہ کے بہت بڑے قارین نے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ سے دین سیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ سلم کی تمام ازواج متحرات اور یہ قصیر نکاح ان میں حکمت تھی حکم خدا وندی تھا اور بے ازن اللہ تھے یہ ساری کے ساری باتیں محض اس لئے بتائی گئی ہیں مجھے معلوم ہے ہم میں سے کسی کو کوئی تردد اور کوئی شک نہیں لیکن یہ تمام چیزیں جاننا اور ان چیزوں اور احکامات کی حکمت جاننا کیوں ضروری ہے تاکہ اگر کچھ غستاخ اور کچھ بدبخت اترازات کی بچھاڑ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ہم ان کی نفی کے لیے لوجیکلی جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں اللہ میرے اور آپ کے علم اضافہ فرمائے اور اللہ ہماری زبانوں میں فساخت اور بلاخت اطاف فرمائے اللہ ہماری ورقت میں برقت اطاف فرمائے کہ اللہ وہ لوگ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیش ذنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف غستاخی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے خلاف وواز اٹھانا ہمارے لئے آسان ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے کہ عام ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود قائم کی مطلب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے پتا ہے میں نے باقیوں کیا کی اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی ہے تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنہ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے عام مسلمان مرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے درمیان کیا فرق ہیں پھر دور لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکیر حق مہر یعنی حبہ کے ساتھ بھی نکاح کرنے کا اختیار دیے گئے تھے یہ اختیار ایک مرد کے پاس نہیں ہے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار سے زیادہ ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیے گئے تھے آپ پر عدل کا برابری کا ازواج کے درمیان مساوات اور ایکوالیٹی کرنے کا انصاف کرنے کا کوئی پابندی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیویاں ازواج متحرہ جو آپ کے نکاح میں اللہ کی حکم سے داخل کی گئی تھی ان کو طلاق دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں تھا اور ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت بھی آپ کے پاس نہیں تھی یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک عام مسلمان مرد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو آپ اس میں ممتاز کرتی تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو اور جس کو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلالو اس معاملے میں تم پر کوئی مزائکہ نہیں ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کے معاملے میں کیونکہ آٹھ ٹائم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ایک وقت میں نو ازواج متحرات آپ کو عدل کا مقلف نہیں کیا گیا تھا آپ پر عدل کی پابندی نہیں لگائی گئی تھی ظاہر فطری جسمانی طور پر بہت مشکل بہت ہی مشکل آپ پر اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی تھی لیکن اس کے باوجود ذمہ داری جو اللہ نے نہیں لگائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود عدل کے کتنے خوبصورت نمونے وضع کرتے نظر آتے کتے تیس پر تیس دمونے آپ دیکھیں کہ ازواج متحرات کے ساتھ عدل کہ آپ اثر سے لے کے مغرب تک تمام ازواج متحرات کے گھر کے درمیان سب کی ملاقات فرماتے اور سب کو بلکل برابر وقت تقسیم کر کے دیتے کیسے پتا چلتا ہے وہ ایک موقع تھا نا حضرت سینب بنت جہش کے گھر وہ ایک شہد آکیا تھا اور وہ شہد کا شروط پر لانے لگی تھی تو ازواج متحرات کے درمیان گروہ بن گئے تھے حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت عمی سلمہ نے گروہ بندی کر کے کہا تھا کہ حضرت زینب کو زیادہ وقت مل رہا ہے حالان کہ ایک غیر محسوس طریقے سے تھا نبی صلی اللہ دیا جاتا اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد ہمیں پتا چلتا کہ جس سوجہ محترمہ کی باری تھی آپ انہی کی حجرے میں تشریف فرما رہتے تھے اور آپ وہیں پہ قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل پر مکلف نہیں آپ غزوات پہ تشریف لے جاتے تھے آپ اپنی مرضی سے کسی ایک سوجہ محترمہ کو نہیں لے جاتے تھے کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی آپ قرآن دازی کرتے تھے حضرت دیکھیں براوری دیکھیں جس کا نام قرآن دازی میں آجاتا تو وہ سوجہ محترمہ ساتھ جاتی تھی اور پھر یہاں تک وفات سے پہلے شدید بیمار رہے اور باریوں کا معاملہ ہے پھر آپ نے اجازت مانگی تھی وہ محاط المومنین سے کہ ظاہر ہے بار بار اٹھنا سفر کرنا منتقل ہونا وہ مشکل تھا اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سب زیادہ محبوب تھی آپ کی خائن اور جوان تھی شاید این ممکن بیٹیوں کے ساتھ ان کے شہروں کی تربیت کرنے کے لئے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے امت کے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کا طریقہ سکھانے کے لئے اتنے مشکل حالات میں جو عدل اللہ نے ان پر مقلف نہیں کیا وہ بھی عدل اس لئے کرتے تھے تاکہ خواتین کے حقوق محفوظ ہو جائیں یہ میرا دین ہے اور یہ میرے رسول رحمت کی تعلیمات ہیں جو خواتین کو ان کے حقوق کا علمبردار بنا کر بھیجا گیا اللہ ہمیں محمد کی خدیث سے اور سنتوں سے شدید محبت کرنے والیاں بنا دیں اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی ایک بلالیں یعنی کسی قسم کا کوئی معاملہ ممانیت نہیں ہے تو رجی کا مطلب کیا ہے آپ ارجا کا طریقہ احتیار کریں ارجا کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا پیچھے کر دینا ہٹا دینا تو آپ ان کو ٹھک آنا دے دیں آپ ان کو اپنی طرف لے آئیں تو اللہ نے تو اجازت دے دیں اور پھر اللہ نے وجہ بھی بتا دی اس طرح زیادہ متوقع ہوگا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گے اور وہ رنجیدہ نہیں ہوگی اور پھر جو کچھ تم ان کو دوگے وہ سب اور ٹینس کب ہوتا ہے جب کوئی چیز ایکسپیکٹیشنز یا امید کے برخلاف ہوتی کسی چیز کی ہم امید لگا کے بیٹھے آس لگا کے بیٹھے دل میں اس کی خواہش اور عرضو لے کے بیٹھے اور وہ امید پوری نہ ہو دل تبی انسان اپسٹ بھی ہوتا آدھے اپسٹ انسان تبی ہوتے جب ایکسپیکٹیشنز اور آرزویں اور امید پوری نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ حکم آپ اور اجازت دی اس لئے کہ ازواج متحرات آپ سے امید لگا کے نہ بیٹھے تاکہ اگر آپ بے رغبتی کا کچھ معاملہ بنا ہم لنا من ازواج وزریتنا قررت آئین وجالنا للمتقین امام اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے ازواج کی اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ ہماری اولاد اور ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اسی طرح متوقع ہوں گے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں گے اور رنجیدہ نہیں ہوگی اور جو کچھ پہ تم ان کو دوگے وہ اس پر راضی ہوں گی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے اس کے بعد یعنی یہ جو ازواج متحرات کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے تمہارے لئے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کے جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا پسند کیوں نہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ کا نکاح اور عام مسلمان مرد کے نکاح کے احکامات فرد البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو اور نہ ہی کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائیں تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگ پڑھا کرو اب یہاں پر اصل میں یہ جو احکامات جو ساتھ وہ رکوع ہے آیت نمبر 53 میں جو احکامات ہیں یہ تو بنیادی طور پر اس کے پسے منظر میں وہ واقعہ ہے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا کیونکہ ظاہر ہے وزوائے حضاب کے بعد جو اگلا مرحلہ نکاح کے حقامات اور طلاق کی حقامات کی بات ہو رہی ہے طلاق ہوئی حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اور پھر اس کے بعد نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا آپ صلی اللہ خطالہ انہا کا ولیمہ بہت بڑا ولیمہ مدینہ کے سب لوگ مدو تھے اور لوگ آتے چاہتے تھے اور کھانا کھا کے فارغ ہو کے رخصت ہوتے چاہتے تھے تو ایک جواز تو یہ بھی نکلتا ہے کہ ولیمہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی کلیل تعداد اور بالکل سادگی کے ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی تو یہ نمونیں بھی موجود ہیں لیکن اگر جیب اور رسطات ہے اور اس وقت موقع محل ہے اور انسان کی خواہش ہے تو کوئی کثیر تعداد میں زیادہ لوگوں کو مدھو کر اپنا دسترخان کشادہ کر کے ولیمہ کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی زینب انت جہش کے قبلی میں سے یہ سنت ثابت ہے اب اس حوالے سے احکامات اس حالات کے پس منظر میں جو سب کو جرونمہ ہوا اس کے پس منظر میں احکامات نبی صلی اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک وہ اجازت دیا جائے واسطے تمہارے میں پھر واضح کر رہی ہوں کہ یہ حکم دیا تو مدینہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ کی حوالے سے لیکن صرف ان کے لئے نہیں ہم سب کے لئے بھی ان کے توسط سے یہ بات ہمیں بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کسی کے گھر میں تب تک نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے پہلا عدد پر پہلا صریح کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو وہی حکم ہے جو ہم وزا خط سے سورہ نور میں پڑھ چکے استیزان کا ہوگا کسی کے گھر میں داخل سے پہلے اجازت کا طلب کرنا داخل سے پہلے نہ نکاح داخل ہوگی نہ کان داخل ہوگا نہ تجسس ہوگا اور نہ جسمانی طور پر داخل ہوں گے داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا اپنا تعرف کرنا اور اجازت مانگنا جو ہم استیزان کے حکمات سورہ نور میں وضاہ سے پڑھ چکے دوسری بات جو اسی آیت سے واضح ہے کہ لوگو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو بیدہ اجازت نہ چلے جایا کرو یعنی جب تمہیں کسی توام کسی کھانے کی محفل پر بلایا جائے تو بلا اجازت نہ چلے جایا کرو کونسی چیز کا حکم ہے شریعت ہمیں عدب اور سلیق مہمان اور میزبان دونوں کو سکھاتی ہیں یہاں پر میہمانوں کو عدب اور سلیق سکھائے جا رہے ہیں اور پہلا عدب اور سلیق تو یہ کہ میزبان کے گھر اجازت استیزان کے ساتھ داخل ہونا اور دوسرا عدب مہمان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میزبان نے اگر تمہیں کسی کھانے کسی قیام کسی توام کی دعوت پر مدون نہیں کیا تو انینوائٹیڈ نہ چلے جانا انینوائٹیڈ نہ چلے جانا نمبر ون انینوائٹیڈ نہ چلے جانا بغیر دعوت کے نہ جانا اور اگر بغیر دعوت کے جاؤ تو اجازت لے کر جانا ہمارا دین بہت مکمل اور بہت جامع ہے جہاں اللہ مسلمان کو مسلمان کے جو حقوق سکھاتا ہے ان پانچ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی سکھاتا ہے کہ مومن کا مومن پر حق یہ کہ جب وہ اس کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے لیکن یہاں پر یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر اس کو دعوت نہ دے تو بلا بلائے داخل نہ ہو ان ان وائٹیڈ نہ جانے سے رکنے کا عدب ایتیکیٹس اور سلیقہ اور ایتکس سکھائے جارے ان ان نہ جانا کیوں نہ پسند دیدہ ہیں اور اس میں کیا قباہت ہیں اور اس کو نلیفائی کرنے کے لئے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں ان 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 وائٹیڈ لے جانا ہے تو پھر نزبان سے اجازت طلب کر لو اس آیت کے تفسیر میں اپنے بخاری میں باقیہ چاہتا ہوں دعوت پر اور چار صحابہ اکرام کے ساتھ پانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام ہوں گے اس شخص کے کساب نے کھانا پکایا غلام نے جو کساب تو اس نے کھانا پکایا اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دی پانچ لوگ تھے ایک نبی اور چار ان کے ساتھ کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایک شخص فالتو یعنی زائد آیا ہے اگر تم چاہو تو اس کو کھانا کھلا دو اور اگر تم نہ چاہو تو اس کو کھانا نہ کھلا دیا تھا اللہ کے رسول رحمت اللہ علیہ کا ساتھی تھا آپ سفارشی تھے اس نے کشادہ دستی سے اس مہمان کی کیا قواہتیں ہیں میزبان پر ایکسٹرا بوجھ ہے آپ دیکھیں کہ میزبان جب کوئی کھانے یا کسی شکل میں دعوت برپا کرتا ہے اور وہ کچھ لوگوں بلاتا اور مدھو کرتا ہے تو ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کے لیے جتنے لوگ اور جتنے میزبان میمان ہوتے ہیں اس کے مطابق کھانا پینا برطن توام سیٹنگ کرکری کٹلری اور آج کل تو بہت زیادہ تمام چیزوں کا تمام اس کے مقابلے میں کرتا ہے اس کے حزاب کتاب میں کرتا ہے اگر ان ان وائٹڈ لوگ شامل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا شاید کھانا کم پڑ جائے شاید برطن کم پڑ جائیں تو میزبان کیلئے مشکت ہوگی اس کیلئے مصیبت ہوگی اور کیا ہوگا کہ وہ مہمان اپنے جن مہمانوں کی عزت کرنا چاہتا تھا جن کی تعظیم کرنا چاہتا تھا جن کی بڑی اچھے طرح سے خدمت اور مہمان نوازی کرنا چاہتا تھا اس کیا اس کی دل تھا کہ وہ کرے شاید وہ نہ کر پائے وہ پروٹوکال نہ دے پائے دوسرے بات ہے کہ بس اوقات ایک میزبان نے ایک خاص قسم کی کی کیٹگری اور ایک خاص گروپ کو انوائٹ کیا ہوتا ہے جس میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور شخص شامل ہو ہوتا کہ آپ اپنی ایک گروہ کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور آپ لائک مائنڈ لوگوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں یا اپنے خاص قسم کے رشتہ داروں کو مدو کر لیتے اور اس میں دوسرے لوگ شاید مس فٹ بھی نہیں ہوتے اور محفل کا بس اوقات ایک خاص مقصد بھی ہے جس دوسرے کی شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ بس اوقات ضرر ہوتا ہے تو لہٰذا ایسے حالات میں اگر باہر سے کوئی شخص اس محفل میں انوائٹ آگیا تو وہ ساری کی ساری محفل کا محول اس کا مقصد وہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر بگاڑا آجائے ایسے ہوگا نہیں آپ دیکھیں صرف جو رشتے کے بڑے بڑے لوگ ہیں صرف میان بیوی کو مدو کیا بچوں کو نہیں بلائے بھا اپنے سسرال کے سب کے صرف husband and wives invited ہیں بچے invited نہیں ہیں لیکن وہ خاتون کی بہن جو ہے چلو بھی چلو اور وہ اپنے سارے لشکر کو ساتھ بھی آئے ہیں اور ان کا بچہ نہیں آیا کوئی کیا خیال آئے گا این ممکن ہے کہ باقی کے سارے سسرال والوں کے دل میں یہ خیال ضروری رنجش کی شکل میں بیٹھ جائے بہن کے بچے بلالی تھے نند کے بچے نہیں بلائے تو بس اوقات میں آپ کو سمجھ رہی کو قائم رکھنے کی لئے ضروری ہے اور پھر اس میں اللہ نے اسی لئے کہہ دیا کہ اگر بس دوبست بھی کرے اور اگر اس کے لئے مشکل ہے تو وہ پہلے سمجھا دے تاکہ کسی قسم کے مسئلے اور کسی قسم کے کامپلیکیشن نہ پیش رہے دیکھا ہمارا دین کتنا مکمل ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں اور یہ ڈیٹیلز کیوں ہیں تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو تنگی نہ ہو کسی کے اوپر مصیبت نہ آئے اور مسلمانوں کے اپس کے معاملات کے اندر کوئی جھگڑا کوئی ناراضگی کوئی بد گمانی کسی مس انڈسٹینڈنگ کا معاملہ نہ ہو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک دوسرے کی طرف تم کب نہ جایا کرو لا تدخل کب ہے کہ تم ایک دوسرے کے گھر اس وقت بھی نہ جایا کرو جب کھانے کے پکنے کا وقت ہو کہ تم کسی کے گھر اس وقت پہنچ جب ابھی کھانا پک رہے اس میں کیا 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 حکمات ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی محفل کسی دعوت پر انوائٹ کیا گیا ہے تو اپنے بتائے جانے والے وقت سے پہلے نہ چلے جایا کرو کہ ابھی وہاں پہ کھانے کی تیاری ہو رہی اور کھانا وغیرہ پک رہے تو تم وقت سے پہلے نہ چلے جا 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 جہاں وقت کی پابندی اللہ کا طریقہ ہے اور وقت کی پابندی کائنات کے ایک کام میں نظر آتی ہے وہاں وقت سے پہلے کچھ کام کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے جو کام جس وقت پر ہونا ضروری ہے وہ اسی وقت پر کیا جائے گا نہ تقدیم سے نہ تاخیر سے مہمان کو میزبان کے گھر تاخیر سے بھی نہیں جانا اور تقدیم سے بھی نہیں جانا آپ کو بتائے کہ جب گھر میں دعوت ہوتی ہے تو دعوت سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے گھر میں کیا حال ہوتا ہے ہے نا وہ جو خواتین ہس رہی ہیں بچیوں کو شاید پتہ نہیں خواتین کو پتہ خواتین 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 نکل رہے بچوں کو بھی تیار کرنا ہے آخری وقت جو میمان کے آنے اور بتائے جانے سے پہلے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ہے وہ خواتون خواتین جنہوں نے آخری وقت کے لئے سب کو چھوڑا ہوتا ہے وہ تو بلکل سکڑیں لگا رہی ہوتی ہیں گھر میں تو لہٰذا وہ سے کھانے کے پکنے کے وقت نہ چلے جائے کرو اگر تمہیں کوئی کھانے پہ بلائیں اس کا دوسرا حکم کیا ہے کسی کے گھر کھانے کے اوقات میں نہ جائے کرو میل ٹائمنگ پہ جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ میزبان کو کتنے باریک پاری کیتھک سکھائے جا رہے آپ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو خیال رکھیں ان کے سونے ان کے جادنے ان کے کھانے پینے کے اوقات کا خیال رکھیں کھانے کے اوقات میں جانے سے کیا قباہتے ہوں گی مشکل ہوگی میزبان کے لیے یا نرازگی ہوگی مہمان کے لیے کیسے آپ دیکھیں کہ کھانے کا وقت ہے اور میزبان کے گھر میں کھانا کھانا رہے ہیں ایک مہمان ٹپک وڑتا ہے تو وہ رحمت لیکن اب کیا کیا ہونے کا چانس ہے یہ تو یہ ہے کہ گھر والے بٹھا دو میں کھانا کھا کے آرام سے آرام اور مہمان کے دل میں کیا آئے گا بد گمانی خف کی وہ میم ساب اتنی دیر میں نکلی تھی میزبان کے خلاف ایک بد گمانی اور ایک جو ہے اس کے دل میں رنجش آئے گی کہ میں اتنی دور سے اٹھ گا اور یہ پونے گھنٹے میں نکل کے مجھے ملاقات کے لئے آئی لیکن اگر مہمان تو نہ بیٹھے لیکن میزبان اپنا کھانا شانہ چھوڑ چھاڑ کے فوراں ملنے آ جائے تو کیا ہوگا اب مہمان تو تنگ نہیں ہوگا لیکن میزبان تنگ ہوگا کھانا لگا ہے دسترخان بچا ہے افراد کھانا کھا رہے ہیں کھانا گرم ہے آج کے زمانے میں تو کھانا پھر سے گرم کرنا بھی مشکت ہے اب ایک فرد اٹھ چلا گیا پھر اس کے بعد آنے کے بعد نئے سرے سے سارا پروٹوکول ہوگا یہ تنگی کس پر ہے یہ میزبان پر آئے گی اچھا نہ یہ پہلے جاتا ہے نہ یہ دیر سے جاتا ہے لیکن وہ سے کہتا اچھا ہم جا کھا رہے ہیں گھر کا ایک اپنا پردہ ہے اور بس اوقات ہر گھر والی کے خواہش ہوتی کہ میرا یہ پردہ سب کے سامنے نہ کھلے اب اگر وہ اسے سادے دسترخان پر اپنے میمان کو بٹھا لیتا ہے تو کیا کیا امکان ہے ایک تو وہ میزبان کو شاید شرمندگی ہوگی اس امان کی پروٹوکول کے لیے اس وقت کچھ کرنے لگے تو پھر میزبان پر مسئیبت آئیں گی اپنے آپ کو ساری سیچویشن پر رکھیں دیکھیں ہر جگہ پرابلم ہی پرابلم ہے تو اللہ نے ان تمام پرابلم سے بچنے کے لیے حکمت کا طریقہ سکھا دیا کہ جب تم کسی کے گھر ملاقات کے لیے جانے لگو ویسے مومن مومن کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اس کے گنام بخش دیے جاتے ہیں لیکن اوقات کا خیال رکھا اگلے کے سونے اس کے جاگنے اس کے کھانے پینے اس کے میل ٹائمنگ کے اندر خلل انداز نہ ہو جو اچھا زناب اگر تمہیں کھانے پر بلائے جائے تو ضرور جاؤ حدیث کیا ہے مومن کا مومن پر حق ہے کہ اگر کوئی اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے مومن کے جو پانچ حق ہیں ان میں سے مگر جب کھانا کھانا کھانو یہ تو حق تھا کہ اس کے گھر دعوت پر جاؤ لیکن میرا اور آپ کا دین ہے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھئے گا اس قرآن اور حدیث زندگی کے ہری شعبے کی رہنمائی ملے گی صرف اسے جڑنے کی ضرور کھانا کھالو تو کیا کرو منتشر ہو جاؤ کیا نہ کرنے لگو مستعنسین لحدیث مستعنسین حمزہ نونسین انس رکھنا محبت رکھنا رغبت رکھنا خواہش رکھنا خواہش رغبت شوق محبت رکھنے والے واسطے خدیث ان گپ شپ کے وہ جو کھانے کے بعد مہمان بیٹھ جاتا ہے آپ سے تو ملاقات ہوئی نہیں بیٹھے نا آپ ذرا آجائیں گپ شپ لگائیں ایک پیالی کافی کی ہو جائیں چلیں پان چلالیں چلیں اب کہوہ آ جائیں تو وہ جو دعوت کی تکمیل اور کھانے کی تکمیل کے بعد وہاں پہ گپ شپ کا سیشن لگا کے نہ بیٹھ شو اور میں آپ کو بتاؤں یہ خاتونیں کھانا جتنا سمجھ سکتی ہے باہر والا نہیں سمجھ سکتا ایسا ہے کہ نہیں آج کے دور کی محفلیں اور آج کے گھر کی دور کی ڈنر پارٹی وہ خاتون صبح سے لگی ہوتی ہے بلکہ ایک دن پہلے سے لگی ہوتی ہے ہاف ڈن کر کے چیزیں اس نے ایک دن پہلے کیونکہ آج کل ہم نے پھر اپنا دستر خان بھی اتنا کشادہ کرنے اس نے اندر سے اپنے میکن کے سیٹ نکالنے ہے اپنی کروکری کٹلری وہ پڑی ہے وہ گولڈن شولڈن ساری نکالنی ہے اس کو برتن نکالنے میں پھیلانے میں کھانے پکانے میں چار چار سیلیڈ اور چار چار سویڈ ڈیشز بنانے میں وہ تو دو دن کی پاگل ہو رہی ہے تمہارے کھانے کے پیچھے اور پھر جب ابھی تم نے چلے جانا تو پھر اس نے بعد میں کتنی مشکتیں کرنی ہیں اب کھا کے چلے تو جاؤ اس کی مشکتیں آسان کرو تو لہٰذا اللہ نے بڑی حکمت سے یہ طریقہ بتا دیا کہ جب تم کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو ان آیات کو اب اصل پس منظر کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے اللہ کے رسول حضرت زینب بنت جہش کا ولیمہ اور صحابہ اکرام مدو ہیں اکثر لوگ تو آکے کھانا کھا کے رخصت ہوتے چلے جا رہے تھے لیکن کچھ لوگ مستعنسین لحدیث وہیں پہ گپ شب کے لئے بیٹھ کے حضرت نصر رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں وہ اپنا بخاری میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جب کھانے اور توام کا معاملہ تکمیل تک پہنچا تو کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہل میں وہیں پہ تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ یہ اٹھیں گے محفل برخواست ہوگی تو میں زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاؤ لیکن یہ لوگ بھی جانے کا نام ملی رہے یہ کہا جا رہا 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 رسول اللہ صلی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے خجرے میں داخل ہونے ہی مالے تھے کہ وحی کی قیفیت ہوئی اور یہ آیات حجاب ناصل ہوئی اللہ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا دیا کہ اے مومن مردو جب تمہیں ازواج متحرات سے کسی کو کلیرلی بتا دیا اس دور کے صحابہ کو اس دور کی امہات المومنین کو بتا دیا کہ اب صحابہ اور امہات المومنین میں فری مکسنگ نہیں ہوگی فری مکسنگ نہیں ہوگی اختلاعات نہیں ہوگا اور اگر صحابہ اور امہات المومنین انٹریکٹ کریں گے تو ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا حجاب کا مطلب ہوتا رکاوٹ آڑ بیریئر ابسٹرکشن کہ صحابہ اکرام جب وہ مہات المومنین سے امت کی ماہوں سے اگر کچھ مانگیں گے کچھ سوال کریں گے کچھ مانگیں گے کچھ پوچھیں گے کوئی لین دیں نو انٹریکشن کی جاست ہے نمبر وان انٹریکشن کی اجازت ہے لیکن انٹریکشن ہے کہ ادب اور ایک سلیقہ بتائے پیچھے انٹریکشن میں بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا اب انٹریکشن میں ایک رکاوٹ آڑ بیریئر ابسٹرکشن لگا دیا گیا یہ آڑ یہ رکاوٹ یہ بیریئر ایک دروازہ بھی ہو سکتا ہے ایک ساتھ فری مکسنگ نہیں ہوگی چہرہ نظر نہیں آئے گا اور فری مکسنگ نہیں ہوگی ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک بیریئر خونی ضروری ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں کہا جا رہے ذالکم اتحر لقلوب بقلوب ہنہ یہ جو تمہ کہا جا رہے کہ صحابہ اکرام اور امہات الممنین کے درمیان ایک حجاب ہونا چاہئے یہ ان ازواج متحرات بھی اور ان صحابہ اکرام کے دلوں کی پاکی کے لئے زیادہ ضروری یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَاسْقَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَم قَالَ اَسْلَم دُلِ رَبِّ الْعَالَمِين بغیر کسی تردد کے بغیر بغیر پوسپورنمنٹ جیسے قبلی کی قبلی کا حکم آیا تو نماز میں گھوم گئے تھے ہی ہوتا ہے مومن اپنی باغ اپنی دور اللہ کے ہاتھ میں جدر کھینچے گا میں ادھر مر جاؤں گا یہی ہے بغیر تردد بغیر بغیر پوسپورنمنٹ پلے سے بان لیجیے یہ اطاعت کا طریقہ آج آنے والا ہے حکم اللہ کا حضرت حضرت زینب کی اطاعت کا طریقہ بتایا تھا اللہ نے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ حضرت انس قادم رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے میرے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان پردار ڈال دیا اور اس دن کے بعد صحابہ اکرام کا طریقہ کیونکہ دروازوں پر پہلے دروازوں کے پردے نہیں ہوتے تھے اس کے بعد صحابہ صحابیات کے گھروں کے بار پردے عویزان کر دیئے گئے یہ تھا عطی اللہ کا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ 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 اور یہ تھا عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ 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 نمونہ صحابہ اکرام کا اور یہ تھا پاکی کا نسخہ کس کے لیے پیچھے اللہ نے ان کے گھروں کی پاکی کچھ کچھ ٹیڑے دماغ اور کچھ کجی کرنے والے لوگ ربان اللہ تزیق قلوب اللہ ہمارے دلوں کو کجی کی طرف مائل نہ کرنا کچھ کجی کی طرف مائل لوگ اور طریقہ ایسے واضح خیجاب کا حکم آنے کے باوجود بھی یہ حکم تو مہات المومنین کے لیے اطراز کرنے والے یہ بچھاڑ کرتے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں امہات المومنین کے لیے اور صحابہ اکرام کے لیے اللہ اکبر یہ حکم اور اگر آپ سوچیں کہ اگر صحابہ اکرام جن کو زندگی میں جنتوں کی خوش قبریاں ملی تھی وہ صحابہ اکرام جو رضی اللہ انہم ورضو ان کا ٹائٹل پا گئے تھے ان کو بسے تھی نبی کے سہن میں نبی صلی اللہ وآل 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 کے ازواج کے حجرات میں جا کر انٹریکٹ کرنے سے پہلے ان کو دنوں کی پاکی کیلئے یہ چیز چاہیے تھی امہات المومنین جو امت کی مائیں بنا دی گئیں تھی ان کو دنوں کے پاکی کیلئے یہ چیز چاہیے تھی تو کیا آج کے مرد وزن کو پاکی کیلئے یہ چیز نہیں چاہیے ہوگی یہ تو زد ہے یہ تو کجی ہے یہ تو ایک تیڑ ہے اگر دل کی پاکی اور طہارت کے لیے امہات المومنین اور صحابہ کے انٹریکشن کے درمیان ایک ہجاب ضروری تھا تو کیا آج کے سکول آج کے کالج آج کے بازار آج کی محفلیں آج کے کانسرٹ آج کی شادیاں آج کے بیعہ میں آج کے ایمان اور قرآن کا علم اور حدیث کی پہچان رکھنے والوں کی دلوں کی پاکی کی کیا یہ اللہ نے فرما کہ یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لئے زیادہ مناسب اور تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے بیویوں سے نکاح کرو اللہ کے نزدی کے بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی کے اس میں کوئی اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ تو شہید ہے اللہ اپنی طرف سے بہترین عطاعت کی بہترین عبادات کی بہترین ذکر کی بہترین فرما برطاری کی گوائیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لاتزی قلوبنا وعد ازہدائیتنا وحبلنا ملد انکر وحما انکا انتو الوحاب سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب عزت اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ و بال آلمین آمین سم آمین